غریب ماں کی رسوئی میں جادوی کھانا ہیملتہ فاورہ لے کر زمین کو کھود رہی ہوتی ہے تاکہ اس زمین پر وہ کھیتی کر سکے اتنی دھوپ اور جنمی میں کام کرتے کرتے اس کا بہت برا حال ہو جاتا ہے بچاری ہیملتہ بہت زیادہ پریشان اور بہت غریب تھی یہاں تک کہ وہ ایک غریب ودوہ تھی لیکن اس کے دو بچے تھے جس کا انہیں پیٹ پالنا تھا سارا دن محنت کرنے کے بعد ہیملتہ شام کے وقت اپنے مالک سے اپنے پورے دن کی محنت کا پیسہ لینے جاتی ہے مالک آپ نے مجھے بنجر جو زمین دی تھی میں نے اسے کھیتی باڑی کرنے کے لائق کر دیا ہے بس اب آپ مجھے میری کمائی کے پیسے دے دیجئے آرے واہ ہیملتہ تمہارے جتنی بہادر اور مضبوط عورت میں نے آس تک نہیں دیکھی پورے گاؤں میں اگر آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ایک طرف تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو تم مقابلے میں پہلی اول آوگی یہ سب تو قدرت کا کرشمہ ہے ویسے میں نے بچپن سے ہی اپنی زندگی میں محنت کرنا سیکھا ہے اس لیے میں محنت کرنے سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتی ہیملتہ کی بات سنتے ہی اس کا مالک اسے اس کی دہاری کے پورے ہزار روپے دے دیتا ہے جس کے بعد ہیملتہ ان پیسوں کو لے کر راشن کی دکان پر جاتی ہے اور راشن لینے لگتی ہے یوں تو ہیملتہ اتنی بلوان عورت تھی کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن راشن بالے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دو بات کہی دیتا ہے ارے بہن تم پھر آ گئی کہا تھا نا ادھاری دینا بند کر دیا ہے تم سمجھتی کیوں نہیں ہو دیکھو اگر ادھار لینا ہے تو کسی اور کی دکان پر جاؤ اور ادھار لے لو پھر میں اپنی دکان سے ایک وچیز ادھار نہیں دوں گا ارے اوہ منو لال تجھے کہا تھا نا کی تیرا حساب میں جلدی ہی کروں گی یہ رکھ لے اپنے پیسے اور مجھے جتنا راشن چاہیے جلدی سے دے دے ہیملتہ منو لال کے مو پر پیسے مار کر پھیکتی ہے جس کے بعد منو لال کان دبا کر چپ چھاپ اس کا حساب کتاب کرتا ہے اور اسے راشن دے دیتا ہے اور بچے ہوئے پیسے وہ واپس ہیملتہ کو پکڑا دیتا ہے ارے یہ لو بہن جی مجھے معاف کر دوں میں کچھ رادہ ہی بول گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس بار سارے پیسے لے کر آئی ہو آئندہ اگر تم نے دوبارہ اس طرح بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میرا یہ دھائی کلو کا ہاتھ تو جیل نہیں پھائے گا ایسا کہہ کر ہیملتہ اپنے گھر کے لیے نکل پڑتی ہے گھر پہنچتے ہی اس کے دونوں بچے اس کو دیکھتے ہی اس کو گلے سے لگ جاتے ہیں ماں ماں آپ آ گئی ہم دونوں آپ کے آنے کا کب سے انتظار کر رہے تھے ماں بہت زوروں سے بھوک لگی آپ ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں لے کر آئی ہو ہملتہ رسوئی میں جاتی ہے جہاں اسے ایک ٹوٹی ہوئی تھالی دکھائی دیتی ہے ٹوٹی ہوئی تھالی کہاں سے آئی ہمارے گھر میں ہم پہ تو ایک بھی ٹوٹی ہوئی تھالی نہیں ہے ہرے یہ بچے پورا دن کتنی شیطانی کرتے ہیں ابھی بتاتی ہوئی انہیں ہملتہ ایسا کہہ کر اپنے دونوں بچوں کو آواز لگاتی ہے اور ان سے کہتی ہے تم دونوں بھائی بہن سارا دن شیطانیہ کرتے رہتے ہو سرہ دیکھو تو سہی تم دونوں نے اس تھالی کا کیا حال مچایا ہے نہیں ماں ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے یہ تھالی خراب نہیں کی یہ ٹوٹی ہوئی تھالی ایک بوڑی عورت کے پاس تھی وہ اسے ہمیں بیچنے کے لیے آئی تھی تھاکہ وہ ایک نئی تھالی لے سکے اور گھرمہ دیدھی کو اس کے اوپر تھوڑی دھے آگئی جس کے چلتے ہم نے اسے اس تھالی کے بدلے ایک نئی تھالی دے دی اپنے دونوں بچوں کی یہ بات سن کر ہیملتا کو بہت خوشی ملتی ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں جس کے بعد وہ اپنے دونوں بچوں کو گلی سے لگا لیتی ہے اور تھوڑی دیر میں ان دونوں کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہے جس کے بعد وہ سب ہی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اگلے دن جیسے ہی سویرہ ہوتا ہے ہیملتا اپنے دونوں بچوں کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور رسوی میں جاتی ہے لیکن رسوی میں اسے ڈھیڑ سارا کھانا نظر آتا ہے الگ الگ طریقے کے پکوان بھی ہوتے ہیں بھگوان یہ کیا اتنا سارا کھانا آکر اتنا سارا کھانا آیا کہاں سے کل رات کو جتنا بھی کھانا بچا تھا وہ سب ہی تو ہم نے کھا لیا تھا اور بچا ہوا کھانا میں نے کتوں کو ڈال دیا تھا پھر اتنا سارا کھانا کہاں سے آیا ہیملتا ایسا سوچ کر اس کھانے کو دیکھتی رہ جاتی ہے کھانے کے خوشبو سے بچے نیند سے جاگ جاتے ہیں اور رسوی میں پہنچ جاتے ہیں ہرے واہ اتنا سوادشت کھانا رسمالائی پکوڑے آلو پوری بنیر کی سبزی رائتہ اور گھولاگ جامون اتنا سارا کھانا ماں آپ نے اتنی جلدی کیسے بنایا مجھ سے تو بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ماں جلدی سے مجھے سارا کھانا دونا ماں دونوں بچوں کی بھوک کے آگے ہیملتا جھک جاتی ہے جس کے بعد وہ کھانا پروز کر اپنے دونوں بچوں کو دے دیتی ہے اور کام کرنے نکل جاتی ہے ایسے ہی جب وہ شام کو واپس آتی ہے تو وہ اپنی رسوی میں جاتی ہے جہاں پھر سے الگ الگ پرکار کے بھوجن رکھے ہوتے ہیں یہ کیا ایڈلی ڈوسا سامر وڑا پاؤ بھا جی اور اوپر سے چومین بھی رکھیے اتنا سارا کھانا کس نے بنایا کہیں میں کوئی چمتکار تو نہیں دیکھ رہی ہوں بیچاری ہیملتا اپنے غریب رسوی کے اندر اتنے سارے پکوان کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا جس کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ سارا کھانا کھا کر رات کے سمجھ سو جاتی ہے لیکن یہ سوچ سوچ کر اسے نید نہیں آتی نید سے جاگی تو لوٹی تو پھر رسوی میں الگ الگ پرکار کے پکوان ملے کہیں میری رسوی کوئی جادوی رسوی تو نہیں اس بات کا پتا آج میں لگا کر ہی رہوں گی ہیملتا اپنے بچوں کے ساتھ سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے نید نہیں آتی آدھی رات کے سمجھ آچانک سے اسے رسوی کی طرف سے ایک روشنی چمکتی ہوئی دکھائی پرتی ہے جس کے پیچھے ہیملتا چلتے چلتے رسوی میں پہن جاتی ہے جہاں پر ٹوٹی ہوئی تھالی کے اندر سے الگ الگ پرکار کے پکوان نکل کر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور چاروں طرف اس تھالی سے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے اس کا مطلب ٹوٹی ہوئی تھالی کوئی معمولی تھالی نہیں بلکہ جادوی تھالی ہے جس کی وجہ سے میری رسوی بھی جادوی بن گئی ہے یہ کتنا سندر لگ رہا ہے چاروں طرف کھانا ہی کھانا نظر آ رہا ہے لیکن ایسا ہوا کہ ایسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب تمہاری ہی اچھائیوں کا پھل ہے جس بوڑھی عورت کو ایک دن تم نے کھانا کھلایا تھا وہ کوئی سچ میں بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک دیوی تھی جو تمہاری پرکشہ لینے آئی تھی جس کے بعد وہ بھیش بدل کر تمہارے بچوں کو یا جادوی تھالی دے کر گئی سچ سننے کے بعد ہیملتا کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ جادوی تھالی سے کہتی ہے جادوی تھالی مجھ گریب کے اوپر اتنی دیا دکھانے کے لئے تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے ہماری بہت مدد کی جہاں ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ تک نہیں تھا وہاں تم نے میرے دونوں بچوں کو برپور کھانا کھلایا میں تمہارا ایسان کبھی نہیں بھولوں گی تمہیں ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرنا تو میرا کرتا بھی ہے اور میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی جادوی تھالی کے موں سے یہ سب سن کر ہیملتا کو بہت خوشی ملتی ہے اس دن کے بعد سے ہیملتا کی رسوئی میں ہمیشہ بھرپور کھانا موجود رہتا ہے اور وہ اس کھانے کی مدد سے اپنا خود کا ایک ڈھابا کھول لیتی ہے دیرے دیرے اس کا ڈھابا اچھا خاصا چلنے لگتا ہے اور وہ خوب پیسہ کمانے لگتی ہے جس کے چلتے وہ اپنے دونوں بچوں کو ایک اچھی زندگی دیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہے سمن پوجہ اور ریکھا تینوں اپنی ماں اور اپنی دونوں بہنوں سے ملنے اپنے سسرال سے اپنے مائکے میں آتی ہیں اری ماں آپ کتنی کمزور ہو گئی ہو تھوڑا بہت دھیان اپنے آپ پر بھی دو اگر ایسے کمزور ہوتی رہوگی تو تبیت خراب ہو جائے گی آپ کی ہاں ماں ذرا دیکھو تو سہی پہلے آپ کتنی سندر اور ہیلڈی تھی لیکن آپ دیکھو شریر بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ ہماری دونوں چھوٹی بہن ریا اور ریٹا دونوں تمہارا سہی سے خیال نہیں رکھتی آرے دیدی ہم تو اپنی ماں کا اچھی سے خیال رکھتے ہیں لیکن پتا نہیں کیوں ماں کو ہماری چنتہ ستائے جا رہی ہے ہاں دیدی آپ سہی کہہ رہی ہے ماں کو یہ چنتہ ستائے جا رہی ہے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے گھر میں ہوگی آپ کی طرح ہم خوش ہوں گی یا نہیں ہاں میری پیاری بیٹیوں میں چاہتی ہوں کہ تم پاچو ہمیشہ خوش رہو جیسے سمن ریکھا اور پوجا تم تینوں اپنے سسرال میں خوش ہو بیسے ہی ریا اور ریٹا بھی اپنے سسرال میں خوش رہنے چاہیے ارے ماں آپ اتنی سی بات پر اتنی پریشان ہو رہی ہو آپ کو پتا ہے میں نے تو اپنی دونوں بہنوں کو اپنے گھر پر ہی بلانے کا بندوست کر لیا ہے ارے بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو میں کچھ سمجھی نہیں ارے ماں کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے دو دیور بھی ہیں جو ودیش میں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ ودیش سے اپنی پوری پڑھائی کر کے واپس یہاں لوٹنے والے ہیں ارے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ لوٹنے کے بعد یہاں آ کر اپنا کام شروع کر دیں گے اس کے بعد وہ بھی اچھا کھا سکمائے کریں گے ارے واہ بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تم اپنی دونوں بہنوں کے رشتے کی بات کب کرنے والی ہو اپنی ساس سے ارے ماں آپ چنتہ مت کرو بہت جلد ہم اپنی ساس سے اپنی دونوں بہنوں کے رشتے کی بات کر لیں گے اس کے بعد آپ کی پاچو بیٹیاں ایک سسرال میں خوشی خوشی رہیں گی یہ سب سننے کے بعد سمجھتے بہت خوش ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دو دن بیٹ جاتے ہیں اور اب سمطرہ کی تینوں شادی شدہ بیٹیاں اپنے سسرال لوٹ آتی ہیں سسرال میں آنے کے بعد وہ اپنی ساس سے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے رشتے کی بات ان کے چھوٹے بیٹے سے کرتی ہیں جس کے چلتے ان تینوں کی ساس بھی بہت خوش ہوتی ہے ارے تم تینوں اتنی زمجدار اور سنسکاری ہو تو تم دونوں کی بہنیں بھی تمہاری طرح ہی ہوگی اس لیے ہمیں تمہاری دونوں بہنوں سے اپنے بیٹوں کی شادی کروانے میں کوئی آپتی نہیں ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا زمجھو سمن پوجہ اور ریکھا تینوں ہی بہت خوش ہوتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کی چھوٹی بہنوں کی شادی ان کے دونوں دیوروں کے آتے ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد پانچوں بہنیں ایک ساتھ ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں لیکن بھگوان کو ان کی یہ خوشی زیادہ سمیہ تک برداشت نہیں ہوئی جس کے چلتے ایک دن ایک بہت بڑے ایکسیڈن میں سمن پوجہ اور ریکھا کے تینوں پتیوں کی مرتی ہو جاتی ہے اور وہ تینوں ودوا ہو جاتی ہیں سمن کی ایسی باتیں سن کر ان کی ساس کاویری ان سے کہتی ہے بس کرو تم تینوں چپ ہو جاؤ تم سے زیادہ مجھے اپنے بیٹوں کو کھونے کا دکھ ہے لیکن میں نے پھر بھی حوصلہ رکھا ہے تم بھی حوصلہ رکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپنی ساس کی بات سننے کے بعد وہ تینوں شانت ہو جاتی ہے جس کے بعد درگیش اپنے بیٹے روحیت اور روحن کے ساتھ مل کر اپنے تینوں بیٹوں کا انتم سنسکار کروا دیتا ہے لیکن اس دن کے بعد سے ان کے گھر میں کافی کچھ بدل جاتا ہے اب ریکہ, سومن اور پوجہ تینوں ہی ودوہ ہو چکی تھی جس کے چلتے کاویری اور درگیش ان دونوں کو ہر ایک چیز سے دور رکھتے اور ان کی دونوں چھوٹی بہنوں کا خیال زیادہ رکھتے جس کے چلتے ریا اور ریٹا بھی اپنی بہنوں کے ساتھ بہت زیادتی کرنے لگتی ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی میں کام نہیں کر پاؤں گی آرے پوچھا دیدی اور سومن دیدی تم دونوں ہی گھر کے سارے کام کر لو میں تو اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں ہاں مجھے یاد آیا آج تو مجھے بھی باہر کسی کام سے جانا تھا میں بھی جا رہی ہوں ریکہ دیدی تم میرے حصے کا کام بھی کر لینا وہ دونوں بہانہ بنانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد بیچاری سومن ریکہ اور پوچھا تینوں ہی گھر کے کام کرنے لگ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اب ریا اور ریٹا گھر کے کوئی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی جس کے چلتے سومن پوچھا اور ریکہ کو بہت برا لگتا ہے ایک دن وہ تینوں اپنی ساس کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں ماں جی آج کل ریا اور ریٹا کا گھر میں کسی بھی کام میں من نہیں لگتا وہ دونوں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اپنی بھی کام وہ ہم سے کرواتی ہیں آہاں ماں جی آپ انہیں سمجھاؤ کہ ہم پانچوں بہو ایک سممان ہیں اس گھر کے اندر اس لیے انہیں ہمارے ساتھ ایسا برطا نہیں کرنا چاہیے آرے تو اس میں حرض ہی کیا ہے اگر تم گھر کے کام کر لوگی تو کیا چلا جائے گا ویسے بھی وہ دونوں تمہاری چھوٹی بہن ہیں اور تم تینوں ہی ودواؤ کم سے کم اپنی چھوٹی بہنوں کو تو جینے دو کابیری ان تینوں سے ایسا کہہ کر چلی جاتی ہے جس کے چلتے اب سممان ریکھا اور پوجا تینوں کو ہی ودواؤں ہونے کے بعد گھر میں کوئی نہیں پوچھتا ہے ان کی بہت بے قطری ہونے لگتی ہے وہیں دوسری طرف ریا اور ریٹا بہت زیادہ ایاش ہونے لگتی ہیں آرے ریا جلدی سے تیار ہو جا آج کی پارٹی میں تو ہمیں دھمال مچانا ہے دیکھو میری سیکسی ڈرس کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے نا بہت اچھی لگ رہی ہے چلو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں وہ دونوں گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں کہ تبھی سممان ریکھا اور پوجا ان دونوں کو دیکھ لیتی ہیں تم دونوں نے یہ کیا وحیات کپڑے پہنے ہیں تمہیں ایسے کپڑے پہننے میں ذرا بھی شرم نہیں آئی ابھی کے ابھی جاؤ اور ان کپڑوں کو ہمارا جو دل کرے گا ہم وہی پہنے گے لیکن تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے کہیں یہ بات تو نہیں کہ ہم دونوں سواغن ہیں اور تم تینوں ودواؤ اس لیے تم دونوں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو اوہو اس میں سوچ نہیں کی کیا بات ہے یہ تو سافظاہر ہوتا ہے لیسے ہم پاس والے ڈسکو جا رہے ہیں اگر ہماری خوشیاں تم سے پرداشت نہیں ہوتی تو یہاں سے چلی جاؤ ریٹا اور ریا دونوں ہی ڈسکو میں پارٹی کرنے چلی جاتی ہیں اپنی دونوں بہنوں کے موہ سے یہ سب سن کر ان تینوں کو بہت برا محسوس ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ڈسکو میں ریٹا اور ریا بہت انجوائی کر رہے تھے لیکن ان کے چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے کچھ لڑکے انہیں چھیڑنے لگتے ہیں ہم سے دور ہو جاؤ نہیں تو اچھا نہیں ہوگا اچھا ایسی بات ہے ابھی بتاتا ہوں تمہیں ارے کچھ بھی ہو جائے ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے وہ دونوں ریا اور ریٹا کو اپنے کندے پر اٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے لے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی روہن اور روہت آ جاتے ہیں اور وہ پردیپ اور کنال کی جم کر پٹائی کرتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں ریا اور ریٹا کو بچا کر گھر لے آتے ہیں آج اگر میری تینوں بھاویوں نے مجھے تمہارے بارے میں نہیں بتایا ہوتا تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا جو تمہیں اس گھر میں لکھر آئی تم نے ان تینوں کا ہی اپمان کیا ارے تمہیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہاں میں معاف کر دو دیدی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے ہمیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ تینوں سے وہ ایسا کہتی ہی ہے کہ تب ہی کاویری بھی کہتی ہے پوجا سمن ریکھا جب سے میرے بیٹے اس حادثے میں گئے ہیں تب سے اس حادثے کا ذمہ دار میں نے تمہیں مانا تھا لیکن میری بھول تھی تم تو ہمیشہ سے اس گھر کا اچھا ہی سوچتی رہی مجھے بھی معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا برطاف کیا ماں جی آپ سبھی ہمارا پریوار ہو آپ سبھی کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہوا اسے بھول جاؤ ہمیں نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے اس دن کے بعد سے وہ سبھی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں